اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ویٹ لسٹ ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں سمجھ میں نے کہا سب سے زیادہ دل ہوتا ہے تو آئس کریم ذہن میں آتی ہے اور اگر آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں تو آئس کریم کے کریونگ ہونی ہونی ہے اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو پھر یہ ڈیزرٹ آپ کی آئس کریم کے کریونگ کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے میں بنا رہی ہوں ہیلڈی سٹرابیری آئس کریم اس کے لئے میں نے دو چھوٹے کیلے اور تقریباً سات سے آنٹ اسٹرابیریز لینی تھی جنہیں میں نے سات سے آنٹ گھنٹے کے لئے فریزر میں اچھی طرح سے فریز کر لیا ہے اب یہ بلکل ہارڈ ہو چکے ہیں اب بنانا کو میں پیل کر رہی ہوں اور پھر اسے میں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی اسٹرابیریز کو بھی اسی طرح سے آپ فریز کرنے سے پہلے ہی اس کے پتے ریموف کر لیجئے واش کر لیجئے اور اس کے بعد اسے فریز کریں اور پھر آپ اسے بھی چھوٹے چنکس میں کاٹ لیجئے کیلے سے آئس کریم میں ہمیں سویٹنس بھی ملے گی اور اسے کریمی ٹیکسچر بھی ملے گا جو آئس کریم کی بیس کے طور پر کام آئے گا سیم میتھرد کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی پسند کے کسی بھی فروٹ کے ساتھ یہ ڈیزرٹ یا آئس کریم بنا سکتے ہیں اب ہمیں فروزن فروٹس کو فوڈ پروسیسر میں ڈال کر سٹرابریز نیچری تھوڑی زیادہ کھٹی ہوتی ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ بنانا کی سویٹنس اسے کور نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک ٹی سپون سے لے کر ایک ٹی بل سپون تک اپنی پسند کی مطابق شہد شامل کر دیں اور پھر اسے دوبارہ سے تھوڑا سا بلینڈ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی کریمی کنسسٹینسی ہو چکی ہے اب آپ اسے کسی بھی باول میں نکال لیجئے اگر آپ چاہیں تو اسے اسی وقت انجوائی کر لیجئے اور اگر اسے اور بھی زیادہ ہارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے باول میں تیار کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے دوبارہ فریزر میں رکھ دیجئے تاکہ یہ دوبارہ سے تھوڑی سی اور سیٹ ہو جائے میں نے اس کے اوپر کرنچ کے لیے تھوڑا سا دائیجسٹیف بسکٹ سپرنکل کیا ہے اب میں بنا رہی ہوں ہیلڈی اورنج آئس کریم سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا اورنج لے کر اسے پیل کر لیں اور اس کے اوپر جو ایک وائٹ سکن ہوتی ہے جتنا ہو سکے اسے بھی ریموو کر لیجئے وائٹ سکن کو ریموو کرنے کے بعد آپ اس کے پیسز کو الہدہ کر لیجئے اب ہر پیسز کو بیچ میں سے کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو بیچ ہے انہیں ریموو کر لیجئے تاکہ جب ہم اسے بلینڈ کریں گے تب وہ بیچ اگر اس میں ہوئے تو اس میں کڑوا ہٹ آ جائے گی تمام پیسز کو اس طرح ریڈی کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کر چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیجئے تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے میں نے دو کیلے اور یہ ایک کینوں کو اچھی طرح سے فریز کر لیا ہے فروزن کیلے کا چھلکہ اتار کر اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیجئے اور اب دونوں فروڈ پرسیسر میں ڈالیں اور میں ساتھ میں ہی اس میں شہد شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک چائے کے چمت سے لے کے ایک ٹیبل اسپون تک اس میں شہد شامل کر سکتے ہیں اب تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے تاکہ وہ بہت سمودھ پیسٹ بن جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سمودھ ٹیکسچر تیار ہوا ہے آپ اسے بھی اسی طرح سے چاہیں تو انجوائے کر لیں یا پھر کچھ دیر کے لیے اسے فریزر میں رکھ دیجئے تاکہ یہ مزید سیٹ ہو جائے آپ بغیر کسی گلڈ کے اس تھنڈی کریمی فروٹی ڈیزرٹ کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کی کیلوریز ویڈیو کے اینڈ میں منشن کر دی ہیں میں نے آئیس کریم کے اوپر دو عدد بادام تھوڑ سے کرش کر کے اور چند دارک چاکلٹ چپس ایڈ کیے ہیں یہ اپشنل ہے آپ کی مرضی اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو کریں منا نہیں میں نے یہاں پر کیلوری اکاؤنٹنگ میں ٹو سرونگز منشن کی ہیں ایک باول میں دو سرونگز آپ کی نکل آئیں گے آپ ہاف کونٹیٹی ایک ٹائم میں کھائیں اور ہاف کونٹیٹی دوسرے لیکن یہ میرے اپنے ڈائٹ پلان کے حساب سے ہے آپ اپنے ڈائٹ پلان کو فالو کیجئے کہ آپ فلڈے میں کتنی کیلوری انکلوڈ کر رہے ہیں اس حساب سے آپ اپنی کونٹیٹیز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر یہ ریسی پی آپ کو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو